قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ میں آپ کو ٹینشن ڈیپریشن سے بچنے کی اصل چیز بتا رہا ہوں قرآن کیا کہتا ہے قرآن نے کافی چائے کا تذکرہ نہیں کیا قرآن نے کیا کہا ہے ہم نے رات بنائی لِتَسْكُنُو لِتَسْكُنُو تاکہ تمہیں کیا ملے سکون دماغ کو کیا ملے فریش ہو جائے دماغ سکون ملتا تو فریش ہوتا ہے نا لیکن وہ کون سی رات وہ یہ والی راتیں نہیں ہیں جو آج ہماری راتیں گزر رہی ہیں پوری پوری رات موبائل پہ پوری پوری رات آپ فون پہ گپے مار رہے ہیں اس رات کو اللہ نے سکون کے لیے نئی بنایا وہ رات بنائی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ تیس میں پارے کا پہلا رکو میں کسے کہتے ہیں کٹنے کو اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری نین کو کٹنے کا ذریعہ بنایا کینچی ہے یہ نین کیا مطلب کٹنے کا آپ کا جو اس دنیا سے کنیکشن ہے نا جو تاریں گئی ہیں جہاں سے اس دنیا کے سگنل آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں نین ان سگنل کو کیا کر دیتی ہے اس تاروں کو کیا کر دیتی ہے کٹ دیتی ہے دیکھو ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں انسان کے جسم کے ہر پارٹ کو آرام چاہیے کے نہیں چاہیے بولو آرام کسے کہتے ہیں آپ کی باڈی کا جو پارٹ کسی کام میں مشغول ہو تو کچھ وقت کے لیے اس سے وہ کام چھڑا دیا جائے اس کو ریسٹ کہتے ہیں بولو نا ریسٹ مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں اب میرے گلے کا کام ہے بولنا بولتے 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 اگر میں کبھی خاموش ہی نہ ہوں تو مجھے گلے کو آرام دینے کے لیے کچھ وقت کے لیے کیا کرنا پڑے گا خاموش رہنا پڑے گا ایسا ہی ہے نا تو گلے سے کام تھا بولنا اس کا ریسٹ کیا ہے اس سے بولنا آپ چھڑوا دیں تو کچھ وقت کے لیے سکون میں آ جائے گا دوبارہ بولنے کے قابل ہو جائے گا کان کا کام کیا ہے سننا ہر وقت سنتے سنتے آدمی کہتا ہے نا بند کر یار اس کو تھک جاتا ہے نا کان کیا تھوڑی دیر سکون کا محل چاہیے کچھ نہیں سننا ہم نے ٹانگو کا کام کیا ہے اب بولو نا چلنا چلتے 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 ایک وقت آتا ہے آپ کہتا ہے یار بیٹھ جاؤ یار کچھ دیر ریسٹ کرلو لیڑ جاؤ کچھ آرام دے دو تو ٹانگو سے چلنا چھڑوا دینا یہ ٹانگو کا ریسٹ ہے ایسے ہے یا نہیں ہے جم میں آپ جاتے ہو وزن اٹھا رہے ہو تین سیٹ لگا لیے چار سیٹ لگا لیے اب نہیں اٹھا جا رہا تو آپ کا آپ کا ٹرینر آپ کو کیا کہے گا بھائی اب بازو کو تھوڑی دیر کیا دے دے ریسٹ دے دے جو کام میں مشغول تھا اس سے وہ کام چھڑوا دے اب دیکھو یہ سارے کام جو ہماری باڈی کر رہی ہوتی ہے ان کو چھوڑنے کا آرڈر دماغ دیتا ہے دماغ کہتا ہے چلنا بند کر دو دماغ کہتا ہے سننا بند کر دو دماغ کہتا ہے بولنا بند کر دو دماغ کا اپنا کام کیا ہے دماغ کا ریسٹ کیسے ہوگا دماغ کا کام ہے سوچنا کیا خیال ہے بھائی اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ دماغ کا کیا کام ہے سوچنا مجھے آپ بتاؤ دنیا میں کوئی مائی کلال ایسا بند ہوا ایسا پیدا ہوا ہے جو دماغ کو کہہ کے سوچنا بند کر دے دماغ کو آرڈر کون دے گا ہائے 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 آپ چل رہے ہو ٹانگو کو کون آرڈر دے گا کہ روک جاؤ اتنا تو میرا خیال ہے جنرل نولیج کا سوال ہے یہ تو کوئی معاشرتی علوم کا سوال نہیں پوچھا میں نے ٹانگو کو کون آرڈر دیتا ہے کہ روک جاؤ دماغ آرڈر دیتا ہے تب ہی ہم بریک لگا لیتے ہیں میں بول رہا ہوں بولتے بولتے تھک گیا تو میرے گلے کو کون آرڈر دے گا کہ روک جاؤ دماغ آرڈر دے گا اس سے پتہ چلتا ہے آرڈر دینے والا ہمیشہ اس سے سپیریئر ہوتا ہے آپ کی باڈی کا جو پارٹ ہے نا کوئی بھی پارٹ اس کو آرڈر دے گا بادشاہ وہ کون ہے وہ دماغ ہے پھر یہ اس کی بات مانے گا روک جائے گا کیونکہ ہمارے ٹانگو کے پاس سوچنے کے لیے دماغ نہیں ہے وہ خود نہیں رکیں گی ان کو آرڈر اوپر سے آئے گا لیکن دماغ کو آرڈر کون دے گا کہ سوچنا بند کر دے نہیں ہے یہ بات دماغ آرڈر نہیں دیے سکتا دماغ کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہو دماغ کو آرڈر دے کہ سوچنا بند کر دے کیونکہ دماغ جب اپنے آپ کو آرڈر دے گا کہ سوچنا بند کر دے تو اس کے لیے دماغ سوچے گا تو سوچنے کا عمل کم نہیں ہوگا بلکہ سوچنے کا عمل بڑھ جائے گا اب کیسے سمجھاؤں مجھے بتاؤ یار کومن سینس کی بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا کافی پی کے آئے ہیں کی نہیں آئے ہیں مجھے یہ بات بتاؤ اگر کافی کی عادت نہیں ہے نا پھر بغیر پیے بھی دماغ فریش ہوگا اگر عادت پڑھ چکی ہے تو ایک ایک کپ آپ کو پلانا پڑے گا اس کے بغیر کھوپڑی میں بات نہیں آئے گی یہ نقصان ہے کافی کا پھر بھی ہم کہتے ہیں پی لو پیدا تو اسی سوسائٹی میں ہوئے نا فضائل نہیں بیان کرتے ہم اچھا خیر تو اب دماغ کا کام کیا ہے دماغ کو سکون ایسے ملے گا سوچ نہ چھوڑ دے اب آپ کیا کرو گے اب آپ بیٹھ گئے ٹانگوں کو آرڈر دیا رک جاؤ ٹانگیں رک گئیں کمر تھک گئی ہے بیٹھے بیٹھے کمر کو آرڈر دیا بھائی لیڑ جا لیڑ گئے بھائی اب دماغ تھک گیا آپ کا باپ دماغ کو آرڈر دے لیو سوچنا بند کر دے دماغ کا باپ بھی سوچنا بند نہیں کرے گا بلکہ اور سوچے گا تب ہی تو اوور تھنکنگ کی ایک بیماری ہے نا لوگ کہتے ہیں ہم جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس وقت تو بالکل ہی نیند اڑ جاتی ہے ہماری ویسے چلتے پھرتے رہیں گے نیند آئے گی بیٹھے ہوئے ہیں نیند آ رہی ہے سونے کے لیے لیٹے اور نین کے علاوہ اب سب کچھ آنا شروع کیونکہ دماغ اب نین کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ سو سو تو نہیں سویا صبح دیر ہو جائے گی دماغ خراب ہوگا یہ ہوگا اس سے نین آنے کے بجائے کیا ہوتی ہے اس ٹینشن سے نین اور اڑتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو اس کا حل اللہ نے کیا رکھا ہے اللہ نے کہا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم سو جاؤ کیونکہ تمہارے پاس جو سب سے پاورفل پارٹ ہے نا وہ دماغ ہے اس دماغ کے کنٹرول میں میں نے تمہارے سارے پارٹ دے دی ہیں دماغ کس کے کنٹرول میں ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے وہ کسی کا باپ بھی نہیں سلا سکتا جب تک میں نہیں چاہوں گا لہذا تم نے کیا کرنا ہے سونے کے اسباب اختیار کرنے ہیں سونا تمہارے بس میں نہیں ہے اسباب کے بتی بجادی لیڈ گئے سکون کا محول ہو گیا پنکھا چلا دیا یا نین کی گولی کھالی بہت زیادہ ہو گیا تو یہی ہوگا نا تو اس سے نین کی گولی بھی آپ کو یاد رکھو سولاتی نہیں ہے وہ کیا کرتی ہے آپ کے جو پٹھے ہیں ان کو ریلیکس کر دے گی خیالات کو مشتمع کر دے گی نین ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نین خود سے آتی ہے انسان کو کوئی دوہ نہیں لاتی نین دوہ یہی ہے کہ اسباب پیدا کر دیتی ہے اس کے سکون کے اسباب پیدا کر دیتی ہے لیکن دوہ ڈائریکٹ نین لانے والی اب تک کوئی دوہ میری معلومات کے مطابق ایجاد نہیں ہے جو ڈاکٹر کہتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے اب اللہ تعالی بیچ میں آتے ہیں اللہ تعالی کہتے ہیں وَجْعَلْ لَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ تم اسباب اختیار کرتے ہو لیڑ جاتے ہو ہم کیا کرتے ہیں تمہاری نین ایک کینچی لے کر آتے ہیں کیونکہ ہم جو سوچنا بند نہیں کر رہے نا وجہ اس کی ہے کہ ہمارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ہے یہ کنیکشن جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ سوچنا بند نہیں کر سکتے آپ جب سونے کے لیے لیٹے دن بھر کے خیالات ہیں ابھے یہ آیا تھا یہ ہوا تھا دوسری شادی تیسری شادی میرے بیان کسی نے سنے ہو ٹھیک ہے نا شادی نہیں ہو رہی یہ ہو گئی ہے تو مصیبت میرے جس نے بھی بیان سنے ٹینشن میں وہ بھی ٹینشن میں جس کی نہیں ہو رہی اور جس کی ہو گئی ہے وہ اسے بڑی ٹینشن میں کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں تو ٹینشنوں میں اور یہ اور وغیرہ وغیرہ بیس قسم کے آپ نکالتے چلے جاؤ دماغ سے نہیں اللہ کہتے ہیں میں میری قدرت کام کرتی ہے میں کیا کرتا ہوں اس کے جو لنک ہے نا جتنے جہاں سے لیڈ آ رہی ہے اس کو یہ دنیا سے آ رہی ہے نا یہاں سے اس کے دماغ کا میں کنیکشن کیا کر دیتا ہوں ساری تارے ہیں پاوری ختم ہو گئی ارے میرے بھائی بچہ کمپیوٹر میں بیٹھا ہو ہل کے نہ دے رہا ہو پولس بلالی بیٹا ہڑ جا یہاں سے نہیں ہل رہا ہو تو آخری حل آپ کے پاس کیا ہے وہاں سے پاور کھیچ دو پاور ہی نکال دو ایسی کی تیز تار ہی کار دو بیچ میں سے اب چلے گا اب پئیہ لگا کے تو چلے گا ویسے نہیں چلے گا کمپیوٹر وَاللہ میاں بھی کہتے ہیں وَجَعَ اللَّهَ نَوْمَكُمْ صُبَاتَ جو کیا کرتی ہے تمہارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ختم اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تمہیں سکون دماغ کو اس وقت ملے گا جب کافی پیوگے نا 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 چائے پینے سے نا نا چرز پینے سے ہیروین پینے سے نا 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 دماغ کے سکون کے لیے اللہ نے نیند بنائی ہے اور وہ والی نیند جو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم کر دے کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے سو رہے ہوتے ہیں لیکن سب پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کا مطلب ان کی نیند نیند نہیں ہوتی ہے گھوڑے بیچ کے سونے والی نیند کا اللہ ذکر کر رہا ہے قرآن میں آپ دیکھنو نا آج کل جو نیندیں ہو رہی ہیں سو رہے ہیں اور سب سنوے رہے ہیں کہ ہو کیا رہے ہیں بیگم کیا باتیں کر رہی ہیں کس کی غیبتیں کر رہی ہیں گھر میں ساس کتنے دن سے آگے ٹھہری ہوئی ہے جا کیوں نہیں رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا کر دیا اور فلانے نے یہ کیا کر دیا اور مہنگائی کو یہ کیوں ہو گیا وغیرہ وغیرہ بیسیوں قسم کے مسائل اور سو بھی رہے ہیں ذرا سی بات کرو تو کہتا ہے کیا اچھا سوتے سوتے بتا رہا ہوتا ہے چپ جاؤ میں سو رہا ہوں ابے تجھے پتا کیسے چلا ہے کر تو سو رہا ہے ہے بھئی کہتا ہے چپ جاؤ میں کیا کر رہا ہوں سو رہا ہوں میں ایک دبا سو رہا تو گھر والوں نے مجھے اٹھایا کہ دروازے پہ کوئی ہے تو میں نے کہا مجھے اٹھایا کیوں 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 کیا اس نین خراب نہ ہو جائے میں نے کہا نین تو ہو گئی خراب نین تو ہو گئی خراب تو گھوڑے بیش کے سونا غرق ہو کے سونا بے ہوش ہو کے سونا یہ والا سونا کون سا سونا ہے جس کو اللہ نعمت قرار دے رہا ہے اور جو دماغی سکون کا ذریعہ ہے آج کل یہ والا سونا مارکیٹ سے شارٹ کیوں شارٹ ہے اس میں ہمارے اپنے گناہ بھی ہیں اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن غصے پر کچھ دو ہفتے سے بیان چل رہا تھا تو اس کو بھی لگا دیتا ہوں اسی کے ساتھ میں نے بتایا تھا آج کل جو ہر آدمی طویبے بیٹھا ہوتا ہے نا غصے میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے نیند پوری نہ ہونا لوگ کہتے ہیں ہم تو ساتھ ساتھ گھنٹے سو رہے ہیں بھائی آپ سو تھوڑی رہے ہیں ساتھ ساتھ گھنٹے آپ سونے کی کوشش میں لے گئے ہیں اس میں کبھی دیکھو تین کیفیتیں ہوتی ہیں ایک انسان اس دنیا میں ہوتا ہے اور ایک بالکل قبر میں ہوتا ہے موت کے بعد ایک بیچ کی کیفیت بھی ہوتی ہے کچھ برزخ کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس دنیا کی چیزیں قرآن سے پتہ چلتا ہے یہ ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں کچھ یہاں کچھ وہاں ملکل نیند میں بھی ایسا ہی ہے اللہ نے نیند کو موت سے تشبیح دیئے نیند میں بھی ایسا ہی ہے یا تو آپ پورے جاگے ہوئے ہیں جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ پورے سو رہے ہوتے ہیں آپ کا اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کون رو رہا ہے کون ہسرہ ہے سردی ہے گرمی ہے قضا ہے طوفان آ رہا ہے نہیں آ رہا اور ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں آدھے آدھے خواب بھی دیکھ رہے ہیں اور آدھے آدھے جاگ بھی رہے ہیں اس والی نیند سے میرے بھائی سکون نہیں ملتا تو یہ جو گہری نیند ہے اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جو آج کل مارکیٹ سے شاٹ چل لیں اور شریعت پہ عمل کر نہیں سکتے جب تک گہری نیند لیتے نہیں ہو کیونکہ اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ ویلیو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اچھے اخلاق کے ذریعے تحجد پڑھنے والے اور کسرس سے روزے رکھنے والوں کے مقام تک پہنچ سکتا ہے یعنی اس کی زندگی میں تحجد بھی نہیں ہے اور روزے بھی نہیں ہے لیکن اخلاق کا اتنا اچھا ہے تو اللہ اس کو کس کے ساتھ حشر کریں گے تحجد گزاروں کے ساتھ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک تحجد گزار اور کسرس سے روزے رکھنے والا برے اخلاق کے ذریعے جہنم کا اندھن بن سکتا ہے حدیث کا مفہوم ہے کیوں بد اخلاقی کی وجہ سے کبھی بیوی سے لڑے گا کبھی پڑوسیوں سے لڑے گا کبھی کمیٹی سے لڑے گا کبھی امام سے لڑے گا کبھی موزن سے لڑے گا کبھی عزے پٹا کبھی گاڑی تھوڑی سی آگیا آگیا اس کو اٹھا کے ٹھک دیا ٹھیک ہے نا تو ساری نیکیاں اس کی کیا ہو رہی ہیں زائع کیونکہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں پہ ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اللہ بدلہ ایسے لیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کریں گے حتیٰ کہ ایک گالی بھی نہ حق دینا کسی کو تو اس کے بدلے میں بھی اس کی نیکی کہاں جا رہی ہے وہاں جا رہی ہے اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ پھر کیا کریں گے جس نے ظلم کیا ہوگا بد اخلاقی کی ہوگی اس کے گناہ اس کو دینا شروع کر دیں گے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو اس سے پتہ چلتا ہے بد اخلاقی بد تمیزی ہر وقت جلے کٹے رہنا نیگٹیو سوچ رکھنا یہ چیزیں اچھے عمال کے باوجود انسان کو جہنم کا ایندھان بنا دیتی ہیں اور خوش اخلاقی کے لیے جو میڈیگلی جو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے وہ گہری نین تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہوئی کے نہیں ہوئی ہے اتنی زیادہ حدیث میں اہمیت ہے نین کی کہ ایک صحابی آئے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات تحجد پڑھوں گا کیونکہ اللہ نے آپ کی تو ساری خطائیں ماف کر دی ہیں آپ تو رات کو اعرام بھی کرتے ہیں میں ساری رات تحجد پڑھوں گا سو ہوں گا نہیں آپ نے فرمایا مر رغیبان سنتی فلیس منی جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے کیونکہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور ارام بھی کرتا ہوں نبی کو معلوم تھا یہ ساری رات تحجد پڑھیں گے نین پوری نہیں ہوگی تو پھر آگے نتیجہ کیا نکلے گا آگے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تحجد بد اخلاقی کے ذریعے ضائع کریں گے یہ سمجھتے ہو بات کو تو میں جو نین نین اتنا کر رہا ہوں نا کوئی میڈیکل سائنس کا شعبہ بھائی لیکن میں اس کو اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا مذہب سے بھائی بہت گہرا تعلق ہے اصلی وار خود حدیث میں آتا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں تم کون ہو بھائی جو نماز ہی پڑھتے رہتے ہو آرام نہیں کرو گے رات کو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نین گہری تھی اتنی گہری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکے سے خراتے کی آواز بھی آتی تھی جب انسان بہت تھکے سوتا ہے اور گہری نین سوتا ہے تو جن کو خراتوں کی بیماری نہیں بھی ہے ان کے ہلکہ ہلکہ تیز سانس کی آواز آتی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سوتے تھے آرام کرتے تھے تو آپ سے معمولی خراتوں کی آواز آیا کرتی تھی یہ اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نین ہلکی نہیں تھی بلکہ گہری نین تھی سمجھتا نہیں ہے نا بات کو اب گہری نین کے لیے پھر وہ ٹپس ہیں وہ پھر وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں آپ وہ اس ڈاکٹر سے پوچھیں وہ خود سو رہا ہو ٹائم پہ کیونکہ ڈاکٹر خود تین چار بجے کے لینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہو نا تو لیکن اس میں چند چیزیں ہیں ورزش کرے انسان یہ چائے کافی وافی ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس عذاب سے جان چھوڑائے بہت ہی کچھ شاک ہے تو چائے پیلو وہ بھی دن میں دو کب بہت زیادہ ہے لیکن سواب سمجھ کے وہ بھی نہ کرو اور رات کو انسان جلدی رات کو موبائل بند کر کے رکھ دے لوکر میں موبائل جو ہے نا یہ رات کو دیکھو ہی نہیں یہ بہت بڑی تباہی ہے سو جاؤ رات کو صبح دو بجے تین بجے اڑے جاؤ اس کے بعد نماز پڑھو تلاوت کرو اللہ سے دعا مانگو پھر موبائل دیکھ لو بیٹھ کے بھائی کوئی مفید چیز اگر آپ نے دیکھنی ہے کوئی جنرل نولیج کی چیز دیکھنی ہے